بانو جی کہتے ہیں محبت کا سبق وارث سے سیفو جو فلو کے ساتھ ساتھ آنٹوں پر بھی برستی ہے ایک مرد کے آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے جب میمہ پر نظر پڑتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی دنیا میں محبت باقی ہے اللہ ہم سب کی ماں کو لمبی اور صحت والی زندگی دے بہترین ہم سفر کی سب سے بری خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضی کے باوزود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا گناہ گونگے نہیں ہوتے جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مقافات عمل کی لاتھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں یہ وہ خدا کی لاتھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے لیکن انسان کے حوث لمحوں میں ہی چھکانے لگا دیتی ہے اکیلے رہنا بھی بری عادت میں آتا ہے مگر جب اکیلے رہنے کی عادت ہوتی ہے تو پھر آپ لوگوں کے پیچھے بھاگ نابند کر دیتے ہیں انسان گم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا خسین محج تھکان کارنے کا وقفہ ہے روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نگایا ہو ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو سرم ہوتی ہے نہ تو پانی ایک زخم بھرنے کے لیے جلوری ہے کہ اسے قریدہ نہ جائے اگر مرد آپ سے بار بار معافی مانگ کر آپ کو منع رہا ہے آپ کے غصے کا برا نہیں مان رہا تو یقین جانے آپ بہت خوش نصیب ہو اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کا حق اللہ نے سب کو دیا ہے رشتے ٹوٹنے کی سب سے بری وجہ سامنے والوں کی بات کو اہمیت نہ دینا اس کا مان نہ رکھنا جہاں صرف الفاظ ہو ان پر عمل نہیں ہوتا وہ رشتے کچھے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں اچھی لڑکیاں غیروں کے لیے بری ہوتی ہے کیونکہ وہ ان سے مٹھی مٹھی باتیں نہیں کرتی ان سے ازنبی رہتی ہے ایسی لڑکیاں خدرت کا انمون توفہ اور ماں باک کے لیے رحمت ہوتی ہے رشتے احساس اور محبت کے محتاج ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے سچائی جبکہ رشتے میں سچائی نہیں ہوتی تو نبھانے والے دل سے نہیں نبھاتے نہیں فلوس سے چلتے ہیں تو رشتے جھوٹ اور چلاکھوں کی موت مرضاتے ہیں اور پھر ہم بے بس بوجھو رہے ہوتے ہیں رشتوں کی لاسوں کو نکھا رہے ہوتے ہیں خود سے محبت کریں خود کی پرواہ کریں اپنے لیے سونچیں اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرنا سیکھیں کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے میہ بیوی کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے آنکھ اور ہاتھ کا ہوتا ہے جب ہاتھ پر چوٹ لگتی ہے تو آنکھ رو دیتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آسو پوچھ دیتے ہیں کچھ لڑکیاں تو آمیر ہونے کی چاہت نہیں رہتی مہنگی یا برانڈیڈ چیزوں کے پیچھے نہیں بھاوتی وہ بس پرسکون زندگی کی خوانس مند ہوتی ہے اپنی زندگی میں کسی ایسے سخص کی چاہ رکھتی ہے جو اس کے وزود کو خاص بنا دے جو اس کی عزت کرے اس کو سمجھے اس کی باتوں کو ترجی دے اس کے ہر چھوٹے موٹے ناز نقل کو پورا کرے اور سب سے اہم اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دے محبت اپنی مرضی سے خلے پیجنے میں توتے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے بعض رشتیں ہماری برداست کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں اور ایسے رشتیں اس وقت تک قائم رہتی ہیں جب تک ہمارے اندر برداست کی طاقت مزود رہتی ہے جس محبت میں کھونے کا ڈر نہ ہو وہ محبت سچی نہیں ہوتی جس سے آپ کو بے پناہ محبت ہو اور وحی بندہ مسلسل آپ کو تضلیل کر رہا ہو تو ایک وقت آتا ہے جب ہمارے ززوات سختی اختیار کر لیتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں محبت دبسی جاتی ہے جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے بس ان میں رشتیں نبھانی کی چاہت دوسرے سے زیادہ ہوتی ہے ہم اکثر ان لوگوں کو دھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان سے بے خور رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں اکثر دعا میں ہماری آنکھ سے آنسو بہر رہے ہوتے ہیں اور زبان کی بزائیں ہمارا دل بول رہا ہوتا ہے ایسی قیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں اور اللہ ان کی نعمت سے نواز دیتا ہے اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ سے قائد کرنا چھوڑ دیں خانوں سے اختیار کرنے یاد رہے ہر وقت تستیاب رہنا پیچھے پڑے رہنا ہر وقت کی سکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہے بھی تمہیں خیرات ملتی ہے موقع مرتبہ اور عزت نہیں سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل مر جائے تو تمہارے کوئیوں کے نفی کرے تمہارا راج فاس کرے تمہارے اچھے برطاؤں کا انکار کر بیٹھے اور جو بات تمہیں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے رزقوں کو مضبوط رکھنے کے دور آج جب آپ غلط ہو تو اپنے وقتی تسلیم کریں جب آپ صحیح ہو تو صرف فانوں سے اختیار کریں ایک دن تم پیچھے مر کر دیکھو گے جن چیزوں کے لئے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی اور تم برا سمجھ رہے تھے آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کی پاس دولت اور طاقت ہو گریب کتنا ہے خس اخلاق ہو اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں حیاء آنکھوں میں ہونی چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ حیاء کردار میں زیادہ ہونی چاہیے کہ آنکھیں کلم بھٹک بھی جائے تو مضبوط کردار آنکھوں پے کعب پاہ ہی لیتا ہے مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں اس کو محسوس کرنا اس کی حفاظت کرنا اس سے محبت کرنا اس کی عزت کرنا ہے یہ باتیں عورت کرے سی کرے حالات میں بھیجینے کا حوصلہ دیتی ہے رشتے گھری کے آلارہ نہیں ہوتے کہ جب چاہو سیٹ کر لیا باج رشتے کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں دکھ تقلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے راہے گھرا تو کوئی بھی کر سکتا ہے راہے ملانا کسی کسی کو آتا ہے کسی بھی رشتے کو نمہانے کیلئے قسم اور وعدی کی ضرورت نہیں ہوتی بس اسے نمہانے کیلئے دو خوبصورت لوگ چاہیے ایک محروسہ کر سکے اور دوسرا سمجھ سکے پیار انسان سے کرو اس کی عادت سے نہیں روٹھو اس کی باتوں سے اس سے نہیں بھولو اس کی غلطیاں مگر اس کو نہیں کیونکہ رشتوں سے بھر کر کچھ بھی نہیں یہ جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں اگر تم ان کا اندر دیکھ لو تو پھر تمہیں ان پہ ترس آ جائے گا موسیقی